بولا علی رضی اللہ تعالیٰ یا نحو آپ تن مشکلیں پانیتے لے کے آ جانے لیکن لوگ انہیں اپنوں کے نادار دیتا آپ نے تقیامنے تقلیم تنال آنکے بڑھے حتیٰ کہ مشکلیں انہوں پھارٹتا جاندہ ہے وہ پانی پہ جاندہ ہے بولا علی رضی اللہ تعالیٰ یا نحو آپ نے انہیں تستا کو اٹھایا ہے حضرت عثمانِ غنین نے بیڑے کے در سوڑیا فرمایا ہے سمان اے نا سمجھنا یا تو کسی بندہ بھی لا آیا ہے یا تو اوکھا بھی لا آیا ہے آج علی میرا یار منو چھڑ گیا ہے آج میں اپنی دستار تین گھر تین در پہ تین در سوڑ کے لیان پیا کرنا ہاں دنیا بانو سوڑ لو علی اج بھی عثمان دا وفادار ہے علی کل بھی عثمان دا وفادار ہوئے گا علی کیا مط والے دن بھی عثمان دا وفادار رہے گا آلی علی اج بھی بکار حضرت عثمان بری نبی اللہ تعالی میں آپ دی شہادت ویلہ کرنی باری آئے حضرت عبداللہ بن سلام کے دینے میں حضرت عثمان دے پاگاتھ اندر پہنچے آواں حضرت عثمان بری نبی اللہ تعالی عثمان نے آپ دے گھر دا گھیرا کیتا ہوئے آئے یہ ہاتھا کیتا ہوئے آئے حضرت عثمان اللہ دھتار کا اندر ہاتھ اٹھا کے حضر پہ کم دینے بودا ہو میرے بابوں کی امت نو اتحاد عطا فرما میرے بابوں کی امت نو اتفاق عطا فرما نناب عثمان تے چہرے تے راؤں کا صدیانے نناب عثمان تے چہرے تے مسکراتا صدیانے میں مجھے آہ عثمان کی گھرے لوگاں نے تیرے گھارتا گھیرا کیتا جائے تنوں قتل کرنے والے نے تنوں شہید کرنے والے نے آگ پر تیرے تے مسکرات صدیئے امن ابھی دنیا نے الفات نکل کے دنے آہ فرما دینے یا آخیر رائع تو رسول اللہ ہے اللیلتہ بحال وین اے اللہ برسلام کی پچھلے ہو انجد الرانتہ بھی رہے آئے میرے آقا تشریف کے لے آئے نے اپنا دیدار عطا فرمایا نادری وقار اے اپنے ابھی دنیا کی کتاب البان آباد ایک خواب نے پڑھر لے کتاب ہے شاید کسی اندر خیال آئے ہو سکتا ہے ایک خواب ہو رہے لیکن امان سعودی الہرامہ الحافیل فتاوہ جنہ تگل کر دینے ایک خواب نگل رہے بلکہ حضرت عثمان ابنی رضی اللہ تعالیٰ لوچاب دینے آگ پیداری تے حالت در موجود نے نبی کریم علیہ السلام سلام تشریف نے آئے میرے آقا نے فرمایا عثمان پیاس بھی نہیں لگی کتنے دن ہو گئے نے آب تا بھیرا کی تا گیا ہے آب تا پانے بند کی تا گیا ہے جناب عثمان ارکر دینے سونیاں پیاس لگی ہے پھر بے اکالے صلاتوں سلام نے اپنے حد تاندال عثمان گھرے انہوں جان پلا چھوڑے آئے آبا میں دیوہ کارت اللہ عمر کا میرا دعا کرو دنوں تھوڑتا تے میرا وقت میں سال قریب آئے نظر کا وقت نہیں بھائے میرے آقا تے ہتھوں تو اے چام نصیب ہو جائے کیونکہ کس نے لکھے آئے میٹھا میٹھا تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا تھنڈا تھنڈا یا اللہ تری بارگاہ در دعا کر دا جیڑا جیڑا میرے نال مل کے پڑے جنو دا مکنل سال قریب آئے رو پرمان کر لگے اُدھے چہرے اُدھے اُدھے بلا رواستے اُدھے بلا رواستے آ جائے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا تھنڈا 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 میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیلاتے وہ ہیں پیتے ہم ہیں پیلاتے وہ ہیں جنابِ عثمانِ غنے رضی اللہ تعالی نونو میرے آقا نے جام پھلایا پھر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اے پیارے عثمان کیا حوضِ قوسطِ جام بھینا چاہدے ہو اللہ عمر کبیرہ علکتی سونیاں بھینا چاہدہ روا حضرہ دلی وقار میرے آقا نے پوچھیا عثمان اتنے رہنا چاہدے ہو اگر چاہو دن تو نہیں ہوایت گرا گا سونیاں بھینا چاہدے ہو لیکن اگر چاہو میرے کورت شریف دے آؤ شام تا روزہ میری بار کا دیاں رفتار کرو حضرہ دل اسمانی غنے روکے کر لے رے ہاتھ بان کے لئے پر میرے سونیاں میں ترس تا بیاں راں میں امنا بھیلیاں دا دار بیاں کر لاؤں تا نو بھی دا آوے گا اپنے باہبوں تا دینار مینوں تا سیم ہو جا میرا تارہ تکبیر تارہ رسالت تارہ حیدری تارہ گوزیا تارہ تحقیر تارہ اب آمینی وکار حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالی عوضی حماید واسد علمانہ علمانہ کے بھی اشرا ببشرا دیں اندر اشرا ببشرا دیں اندر روایت بد ہو دیں حضرت مولا علی نے امام حسن امام حسین بھی بھر دیا لیکن آپ آمدہ دفع نہ کر سکیں بلکہ حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالی عمودی شہدت ویلہ قریب آگیا آپ نے اپنے قبرے کے اندر قرآن پاک اٹھالا ہے اللہ تعالی ایک رقاق کے اندر پندرہ پارے پڑھ لیں دیں دا دوسری رقاق شروع کر دیں پھر پندرہ پارے پڑھ لیں دیں دو رقاق نمال کے اندر اللہ تعالی قرآن مکمل فرما لیں دیں اللہ تعالی حضرت عثمان بنی رضی اللہ تعالی آپ نے قرآن کے دلانے حضرت ایک شخص آجانہ ہے آپ نے کلے مبارک جو پکڑ دا ہے آجلا ہو اکبر قبیرہ آپ نے فرمایا پینی و بینہ کا کتاب اللہ حضرت تو شخص پٹے پچھے ہٹ جاندہ ہے پھر دوسرا شخص آجانہ ہے آپ نے کلے نو نباندہ ہے آپ نے یہاں یک خواہر آجانی آنے آپ نے فرمایا پینی و بینہ کا کتاب اللہ یعنی تیرے پہ دھرمیان اللہ دی کتاب فیصلہ کریں گے وہ حضرت بھی پٹھے ہٹ جاندہ ہے حضرت تیسرہ شخص آجانہ ہے کلانہ بن پشڑ آجانہ ہے حضرت عثمانِ بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلے مبارک نو دباندہ ہے حضرت عثمانِ بری دیروں پر بات کر جاندی ہے کلوار چل دی ہے آپ نے خون تے فوارے نکل دینے آپ مران کی تلاک پیل کر دینے پہ اقتداد اندر بیان کر چکے آرہاں میرے حقہ علیہ السلام و سلام میں اشارت فرمایا اے نئے عثمان جدو آپ تاگے سال ہوئے تھا ہاتھ بھی شہادت ہو رہے گے آپ سورتِ بگرہ تے تلاوت کر رہے ہو گے سورتِ بگرہ تے تلاوت کرتے ہوئے ہیں آپ تو خون تے فوارے نکلنگے اور زمین تے نہیں گرنگے چھٹایاں تے نہیں گرنگے بلکہ قرآن دی آجاتے مبارکہ تے گر رہے ہونگے حضرت عثمانِ بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمانِ بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا نو الودا کہہ دینے رہے اپنے یاران اپنے صحابہ نو الودا کہہ دینے رہے اور جاندیاں جاندیاں پہواب دینے رہے تو ہڑا بیڑا سہرے دور کے تلو ختم ہو گیا رب بلایا قیامت والے دن بلانگے تلالے کے جانے آنے لے اوڈار حوالِ رب دے لے اوڈار لے اوڈار حوالِ رب دے لے اوڈار دن آنے رسد نعید مبارک ہو سی جسد نفیر بلانگے مبارک Billie مبارک